نمسکار دوستو مرک کمپنی جو کی فارماسٹیکل کمپنی ہے یہ بہت ہی بمپر ڈیوڈینڈ ڈیکلیئر کرنے والی ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو مرک کمپنی کے بارے میں اس کی جو شیئر کی ایکچول پرائس کیا ہے اس کے بارے میں اور یہ کتنا ڈیوڈینڈ پے کر رہی ہے کب کر رہی ہے اس سب ہی کے بارے بتاؤں گا تو آپ میرے ساتھ اس ویڈیو میں جڑے رہی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بھی دوستو سے میرا ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اب اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ سب سے پہلے میرے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو دیکھئے کمپنی کی اینانونسمنٹ کیا ہے کمپنی نے اینانونس کیا ہے we are pleased to inform you that the board of director of the company at its meeting held on today بولا آج میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے 440 روپے کا شیئر پر شیئر انہوں نے ڈیکلیر کیا ہے ان کی فیس پیلیو 10 روپے کے اوپر تو 440 پر شیئر کا ہے اس میں بھی ان کا جو 416 روپے ہے یہ special dividend ہے جو کی ان کو اپنے بیجنیس کو transfer کرنے پر گین ہوا ہے باقی جو 24 روپے کا dividend ہے وہ اس کا real dividend ہے تو dividend اس کا 24 روپے ہے اور 416 روپے اس کا special dividend ہے ڈیوٹر ملا کے 440 روپے کا bumper dividend ملا ہے آپ بتاہتا ہوں اس نے جو last اپنا ڈیوڈینٹ ڈیکلیر کیا تھا وہ فروری 2018 میں کیا تھا اور وہ 1500% کا ڈیوڈینٹ تھا اس کے بعد انہوں نے ابھی ڈیوڈینٹ ڈیکلیر کیا ہے ڈیوڈینٹ퍼 کے بہت کمپنی ہے جو 400-400% ہے اور اس کمپنی کا جو مارکٹ کپلائیشن ہے وہ چون سٹھ سو پینٹ سٹھ پوائنٹ ٹو ون کروڑ روپے کا ہے اگر کمپنی کی پروفائل کی بات کریں تو کمپنی کی مارکٹ کیپ آپ کو بتایا بھی جسٹ چون سٹھ سو پینٹ سٹھ کروڑ روپے کی ہے اور اس کا پی سیون پوائنٹ فور سیون ون کا ہے جو کی اپنے پیئرز میں سب سے کم ہے اگر اور دیکھئے بک ویلیو اس کی نو سو ستیس کروڑ کی ہے مطلب بھی اس کے پاس اتنے order اور ہیں تو یہ بہت اچھی بک ویلیو بھی بہت اچھی ہے کوئی اس میں کروڑ میں ہے یہ اور ڈیوڈینٹ اس کا چوال تھی تو بھی آپ کو بتایا تھا اگر اس کا انڈسٹری پی دیکھئے 29.7 کا ہے جبکہ اس کا پی ہے 7.71 کا تو اس کا جو ہے پی بہت سستے پی پہ ہے اور اس کے بعد اگر ای پی ایس دیکھئے 505 روپے جو ہے ارننگ پر سیئر اس کا بہت بڑی ہے کمپنی کسی ڈیوڈینٹ بھی 11.3% گیا یہ بھی اچھی کمپنی ہے اگر کمپنی کی اور پروفائل کے بارے بات کریں اگر تو اس کی فیس ویلیو 10 روپے کی ہے اور یہ اس کی ڈیلیووری اگر 12 تاریخ کو اس کے ڈیلیووری اٹھائی گئی ہے وہ دیکھئے بہت ہی تگری ڈیلیووری اٹھائی گئی ہے ستہان پر ستیس پرسنٹ ڈیلیووری اس کی اٹھئی ہے تو سوچیے ایک تالیس سو کیا بلتے ہیں سولہ روپے کے حساب سے چار سو سولہ روپے اس کو ملا ہے ابھی دیکھئے پرسینٹیز میں اور اس میں اگر بعد میں اب اس کا اور بتاتا ہوں میں اس نے لاسٹ ڈیفیڈنٹ اس کا بائیس دو گیارہ کو کیا تھا جو کی پندرہ روپے پر سیر تھا اور جو یہ لاسٹ پرائیس تھا اس کا بی ایسی پر مطلب چودہ باز کتنی تاریخ ہے چودہ تاریخ ہے اور اس کا بارہ تاریخ ہے آپ کو پرائیس بتا رہا اور 3890 روپے پچھانے پیسے بی ایسی پر تھا اور این ایسی پر انتالیس سو چورہ سی روپے پچھانے پیسے تو اس کا بہت بڑھیا اور اس کی بورڈ میٹنگ جو ہے بورڈ میٹنگ اس کی دس مئی انیس دو جار انیس کو ہونی ہے اور اس کے بعد ایجی ایم میٹنگ ہے اکتیس مئی کو اور بک کلوزر پچیس مئی کو ہے اس کا ایکس ڈیفیڈنٹ جو ڈیٹ ہے پچیس تئیس مئی کی ہے تو دیکھ لیجیے آپ کو پہلے پہلے آپ کو اس کو خرید لینا ہے اگر ڈیفیڈنٹ چاہیے تو ہمیں بتا جاتا ہوں کمپنی کیا ہے کی کمپنی کی جو بنانے کے لیے ہے یہ دوائیں اس کی کچھ میں نے مینشن کی ہے پریپی کوانٹینٹیل اور سیپٹوپل یہ بیٹس انٹی کینسر ڈرکس ہیں یہ انٹی کینسر ڈرکس بناتی ہے ڈرکس بھی اور انٹری ڈرکس بھی جل جاتا ہے اس کے اوپر بھی یہ ڈرکس بناتی ہے اس کے علاوہ اس کی اور ڈرکس کی بات کریں تو اس کمپنی کی سب سے فیمس ہے نیرو بیون جو آپ کو دیکھتے دیکھتے ہوگے کافی اس کا ایڈ بھی آتا ہے نیرو بیون کا یہ بھی یہی کمپنی بناتی ہے اگر اس کی پیر کمپنی کی بات کر رہا تو مرک جو ہے اس کی پیر کمپنی کے کمپیر میں یہ بہت اچھا ہے اس نے ریٹرن بھی بہت اچھا دیا ہے ایک سو پچپن پرسنٹ کا ریٹرن اس نے ایک سال میں دیا ہے جبکہ اس کی پیر کمپنی کی سنفرما کی بات کر رہا تو اس نے مائنس ٹین پیرامل انٹرپرائزز نے ٹو پوائنٹ دو پرسنٹ کا ریٹرن لگ بکتیا تین پرسنٹ کا ڈکٹر ریڈی نے 33 پرسنٹ کا اور ڈیویز لیب نے 1732 کا اس کا سی ایم پی ہے اس نے 54 پرسنٹ کا ڈکٹرن دیا تو ریٹرن کے معاملے میں بھی مرک نے بازی ماری ہے یہ نمبر ون پر رہی ہے اگر اس کے بعد یہ اس کی پی کی بات کر تو سیون پوائنٹ سیون فور کے پی پہ یہ اپنے سب سے کم پی پہ چل رہی ہے اور ہاں مارکٹ کیپ میں یہ باقی کمپنیوں سے کم ہے بڑھا کر باقی بات کریں تو اوورال مرک کمپنی اچھی ہے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے اس میں اگر ایک لاکھ روپے اگر انویسٹ کیا تھا آج سے ایک سال پہلے تو اس کی ویلیو جو ہے ایک سو پچپن پائنٹ نبی پرسنٹ کی بڑھت کے ساتھ میں دو لاکھ پچپنا جار نو سو دو روپے ہو گئی ہوگی تو سوچ سکتے ہیں کتنا جبرجست اس نے ریٹرن مارا ہے ایک سال کے اندر میں تو آپ اس کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے کیا ہوگا آپ دیکھئے اس کا جو ہے اگر لو کی بات کرے تو اس کے پاندرہ سو اٹھ روپے کا تھا جبکہ ہائی ہے انتہالیس سو چورانوی روپے کا تو اور جو اس نے بارہ تاریک کو لو بنایا تھا 3862 روپے کا اور ہائی انتہالیس سو تیس روپے کا تو لگ بگ یہ اپنے آل ٹائم ہائی پہ ہی چل رہی ہے کمپنی تو اب اس کا جو چھے مہینے کا ریٹرنس کا چونتیس پرسنٹ ہے ایک سال آپ کو بتایا تھا 155% کے آسپاس 9.9% 156% کے آسپاس ہے تو یہ تورہ آپ دیکھیں اگر انڈسٹری کی بات کریں تو اس نے جو ہے تین سال کے اندر میں آٹھ سو چودہ پرسنٹ ریٹرن دیا ہے جو سینس ایکس کے لیٹریٹیو لیٹیو کی سینس ایکس اس نے دیا ہے آٹھ سو ستتر کا تو اس کا ریٹرن بھی بہت جدہ ہے یہیں اگر مرک کی بات کریں تو مرک نے ایک سال کے اندر говорил ہیں میلے ہمیں ایک سو چھے 50% ریٹرن دیا ہے جبکئی بر mierہ سینس ایکس نے 14 � ostat 1550 155% کے دیا ہے یہیں اگر اگر ہم بات کرتے ہیں دو سال کے ریٹرن کی تو 244% ریٹرن مرک نے دیا ہے اور تین سال میں 530% کے ریٹرن دیا بہت اچھا ہے اگر اس کی полos không holding ki بات کرتے تو μια پنی میں اس کی مو کا مق counties помогled Fondsups D Dagny fund STATA انڈیا فارما ہیلتھ کیئر اور ڈی ایس پی ہیلتھ کیئر فنڈ ایسے ڈی اپ سی ریٹائرمنٹ سیونگ فنڈ ٹاٹا ویلیو فنڈ یہ اس کے مین فنڈ ہے جو کی میکزم ہولڈنگ رکھتے ہیں اب اگر ہم ازر میں آپ کو بہر بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کمپنی نیو یارک میں بھی لسٹڈ ہے جہاں کی اس کا جو پرائز تھا وہ اس کا ہے سیونٹی نائن پائنٹ فور تری ڈالر جو کی اگر اس کا اگر انڈیا میں کنورٹ کریں سیسٹی نائن سے تو اپروکسیمیٹلی یہ جاتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میری سمید میں اس کے ڈیل اب یہ ہی اس کمپنی کی اگر بات کرتا ہے تو دیکھئے انڈیا میں تو اس کا 38-39 کے آس پاس اس کا پرائز بیٹھ رہا ہے اور یہی پرائز اگر ہم نیو یارک میں بات کرتے ہیں تو اس کا نیو یارک میں پرائز جو کی بہت ہی انٹریسٹنگ چیز ہے وہ بنتا ہے جاتا ہے جا کے اپروکسیمیٹلی 411 روپے کے آس پاس تو اگر ابھی بھی نیو یارک سے اس کی کمپیر اگر اس کو کیا جائے تو یہ ابھی بھی 1200 روپے سستی ہے یہی اس کی موسٹ ایمپورٹن چیز تھی میں آپ کو نیو یارک میں جو کی لیسٹنگ ہے وہ ہمیں نے ایدھر دکھا دیا اور آپ کو میں چارٹ بھی دکھا دیا تو یہ نیو یارک میں اس کی لیسٹنگ کی پوری ریٹلز آپ کو پڑھی ہوئی ہے کہ کیا اس کا ہائی تھا کیا لو تھا اس کا ویڈیو مدر کتنا ہے تو یہی آپ کو بتانا تھا امباسہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا اس ویڈیو کو بلکل نہ بولیں اسی نوٹ کے ساتھ اس ویڈیو کروں گا وائنڈ اپ اور اگر آپ اس کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیوڈینٹ کے پرپس سے یا پھر اگر آپ اس میں لانگ ٹرم پروسپیکٹس سے بھی اگر اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ کیجئے بہت ہی اچھی کمپنی ہے بہت ہی ساؤنڈ کمپنی ہے فائنڈ آمنٹلی اور باقی بھی اچھی کمپنیوں میں اس کی گنتی ہوتی ہے تو تھانکس فور ویڈیو اگر